بی بی سی اردو کے ناظرین کو کراچس سے شمائلہ خان کا سلام کرونا وائرس کی وجہ سے لگا جزوی لوکڈاؤن اور سلیبرٹیز کی مصروفیات یہ سلسلہ ابھی جاری ہے آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں یوسرا رزوی جو نہ صرف ایک شائرہ ہیں ایک دائرکار ہیں بلکہ ایک ڈرامانگار بھی ہیں ویلکم یوسرا کیسی ہیں آپ اسلام علیکم شمائلہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے آپ کا معمول کا کام دنیا ہے وہ کتنا متاثر ہوا ہے سوشل ڈسٹنسنگ سے مجھے ذاتی طور پر تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے لیکن ایک فضاس ہی بدل گئی ہے نا دنیا کی عجیب خاموش سا ہو گیا ہے سب کچھ اچھا بھی ہے پر سکون بھی ہے لیکن انسان انسان کو دیکھنا چاہتا ہے اسے محسوس کرنا چاہتا ہے اس کی آواز سننا چاہتا ہے تو میرے خیال میں وہ ابھی تھوڑا 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 مسنگ سا چل رہا ہے اور اس سے وائب تھوڑی ارث کی ہلکی بھلکی سیڈ تو ہے تو میں شائر ٹائپس آدمی ہوں تو پھر اس کا مجھ پہ بھی اثر ہو رہا ہے ہم نے سنائے کہ لوگ ڈاؤن کی رات سے آپ اپنے سٹوڈیوز میں ہیں کیا ہوا کہ آپ گھری میں جا سکیں ایکشلی میں اپنے سٹوڈیو میں نہیں ہوں یہ ایک سٹوڈیو ہے ایک لرننگ سینٹر ہے ایک پرفارمنگ آرٹ سپیس ہے کراچی میں کلپ فور تھری ٹو کے نام سے یہ ہے وہ جگہ جہاں میں ہوں تو یہاں میرا ڈراما تھا اچھلی تھیٹر کا میں دس سال بعد تھیٹر کی طرف واپسی تھی میری یہ تھا سلسلہ بائیس تاریخ کو تو وہ تیاری چل رہی تھی ہم مارچ سے سوچ رہے تھے کر رہے تھے اس پر پرپ تھا اس کا سکرپ چل رہا تھا تو وہ جب میں نے آ کر سیٹ لگا لیا یہاں پر کیونکہ کچھ اوٹو بیوگرافیکل نیچر کا ڈراما تھا ہی ہے جس کو میں نے خود لکھا ہے میں دریکٹ کر رہی تھی اور میں ہی اس میں پرفارمر ہوں تو وان کاریکٹر پلی تو میرا ہی سامان چاہیے تھا تو وہ میں نے سارا سامان لیکر یہاں پر آج چکی تھی سترہ ڈھارہ تاریخ کو تو پھر وہ ایک دو تین دن تو امبیگوٹی چلی اور پھر جب لوگ لوگ ڈاؤن والا ہی سلسلہ ہو گیا کہ اب بند ہو گیا سب تو وہ ایک کال تھی ایک ڈیسیجن تھا میرا بھی حالانکہ اب آبیسٹی ایک پبلک سپیس ہے تو یہاں آڈینس تو آ نہیں سکتی تھی تو پھر اب کیا کریں گے تو پھر یہاں کی جو کوئر آڈیو ویجول ٹیم ہے جو کہ پانچے افراد پر مشتمل ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بغیر آڈینس کے ریکارڈ کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں اور لگا دیں گے بھر اب جب جہاں ہم رکے کچھ اور دن گزرے تو ہم نے یہ ریلائز کیا کہ یہ پورا پروسس جو ہے اور اس کے بیچ میں ہم نے ایک دو اور چیزیں بھی کرنے کا سوچ لیا تو ہم نے ریلائز کیا کہ یہ سکرپ جو ہے اب خود ہی ایک ہائیبریڈ بیٹوین سٹیج اور سینما بن سکتا ہے غالبا تو یہ ایک ون لوکیشن فلم سلاش سٹیج پرفورمنس سلاش ڈیویلپ ہوتا گیا تو آبیسی وہ جیسے سے ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے تو اس کا کام بھی بڑھتا جا رہا ہے آپ نے اسی لوگ ڈاؤن پر ایک ویڈیو جاری کی ہے یہ ویڈیو بنانے کا خیال کیسے آیا اور لوگوں کا فیڈ بیک کیسا ہے جہاں بات ریکورڈنگ کی آتی ہے تو پھر اس کا ایک پورا سکرین پلی اور شورٹ ڈیزائن کا ایک دفرن کام ہے تو وہ کرتے کرتے ہوا یہ کہ دن گزرنے لگے تو پھر یہاں پر یہاں کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو بننے کا پروسس ہے یہ سارا کچھ اتنا اورگینک اور اتنا مزیدار ہے اور جس طرح ہم لوگ دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ آرٹوماتکلی ایک کریٹیو کیمپ یا ایک ریزیڈنسی ٹائپ خود ہی خود ہی بن گئی جس میں کچھ ٹیم میں نئے افراد بھی ہیں کچھ سٹوڈنس بھی ہیں کچھ برانے فلم گراجویٹس بھی ہیں پروفیشنلز جو کہ کام کرتے رہے ہیں اس فیل میں تو اب جب وہ سب ہی کھٹے ہوئے ہیں ہم کو ہی چھ ساتھ لوگ تو ہم دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے لگے اور وہ اس پورے پروسس میں ایڈ ہونے لگا ہے تو اس کلپ کی ٹیم نے پھر میرے اس پروسس کو اور اپنے اس پروسس کو دوکیومنٹ کرنے کے لیے ایک اور شو کریئٹ کر لیا جس سے انہوں نے اپنا ایک چلی یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے ایک لاب 432 بہت سے دیگر فنکاروں کی طرح آپ نے بھی اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے اس پہ آپ کیا منفرد دکھانے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اب تک جو ویڈیوز پیش کی ہیں اس پر لوگوں کا ریاکشن کیا ہے چھارے سپونس ہے لوگ پسند کر رہے ہیں لوگوں کے لیے انٹریسٹنگ ہے لوگ کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے اکثر لوگوں کا جو فیڈباک جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا کام ابھی یہاں نہیں ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ ہی کوشش ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا آپ اس کو کرتے ہیں تو آدینس کا فیڈباک بھی اچھا ہے اور آئے آئندرسٹانڈ کے جب سٹوری ٹیلنگ کی طریقے بدلتے ہیں تو تھوڑا سا واق لگتا ہے اور پھر لوگوں کا مزاج بھی develop ہوتا ہے اور اس طرح ہم گرو بھی کرتے ہیں تو اچھا تو یہ بتائیں کہ آج کل کون سی فلم ہے اور کون سی درامے دیکھ رہی ہیں یار بالکل زیرو درامے فلم ہے بکوز گھر پہ تو ہوں ہی نہیں گھر پہ ہوتا ہے بس اب نیت فلکس کر لیا بلکہ میں تو شکر کر رہی ہوں کہ میں نہیں ہوں کیونکہ میں تو پھر وہی کرنا تھا اور کھانا بینا تھا اور بس افتا با پانچ سو کلو کا ہو جانا تھا بہت سکیری تھاٹ ہے وہ کیونکہ والا ہم اس نے کب تک چلنا ہے تو ہم تو یہاں کم اس کم اٹلیس پانچ سو لوگ جو کام سے ریلیٹڈ ہیں تو مل جل کے کچھ یہیں کچھ بنا کے کر بھی لیتے ہیں نا شوٹ وہ بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھ سے ابھی ہم نے گانے کی میڈیو میزک ویڈیو شوٹ یہیں کونسپ بنا کے یہیں دوسرے کو استعمال ایکٹرش ایکٹر بنا کے شوٹ کر لی اسی طرح یہ شو جیسے لائیف ایڈ فور تری ٹو والا آ گیا تو اس طرح ہم کچھ چٹ پٹ چٹ پٹ کام جو ہے اپنا کرتے رہیں گے کچھ ہوتا رہے گا آپ کی شائری کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر فوراں وائرل ہو جاتی ہیں اپنے فینس کے لیے کچھ پڑھ کے سنائیں گی زبانی سنائیں گے مارٹی مارٹ کر سنانا ضروری ہے آم یس آب کاؤس کچھ مزیدار سا سناتے ہیں یار کچھ اچھا سا جو لوگوں کو پسند بھی ہو یار میری ایک نظم ہے کیا پیار ایک بار ہوتا ہے نہیں یہ بار بار ہوتا ہے تو پھر کیوں کسی ایک کا انتظار ہوتا ہے وہی تو سچا پیار ہوتا ہے اچھا پیار بھی کیا انسان ہوتا ہے کبھی سچا کبھی چھوٹا بے ایمان ہوتا ہے اس کی رگوں میں بھی کیا خاندان ہوتا ہے اور مقصد حیات نفع نقصان ہوتا ہے پیار تو پیار ہوتا ہے بچھڑ بھی جائے تو دلدار ہوتا ہے جب بھی ہو جس سے بھی ہو شاندار ہوتا ہے ہو ایک بار کہ سو دفعہ پیار کا بھی کوئی شمار ہوتا ہے تو یہ تھی نظم اب یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ وائرل ہوگی کہ نہیں بچھڑ آپ نے کہا تو میں نے سنا دیا اچھے لیے بتائیں کہ کرونا وائرس کی بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈسٹری کے کام کرنے کے طریقوں میں کوئی تبدیلی آئی گی کرونا نے موقع فراہم کر دیا ہے کہ خاموش ہو جگیا ہے سب کچھ آپ کے پاس وقت ہے وقت کیا ہے آپ کے مجبوری ہو گئی ہے اپنا سامنا کرنا آپ لوگوں کی مجبوری ہو گئی ہے اچھلی تو اس مجبوری میں اگر بالکل ہی آپ ڈٹائی کا مظاہرہ نہ کریں اور اس کو استعمال کر کے اپنا احتساب اگر لوگ کر لیں گے تو انڈسٹری کیا سب کے طریقوں میں بہتری آ جائے گی کالی انڈسٹری کا تھوڑی مسئلہ یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوئا ہے تو تمام لوگوں کو ایکچھلی اس وقت سیلف ریفلیکشن اور احتساب کی باقاعدہ ضرورت ہے the privileged the underprivileged the non-privileged the ones who want privilege everybody everybody